ایک معمول کی شام تھی مصر کے ایک فائف سٹار ہوتل میں شراب اور کباب کی محفل جاری تھی اسی دران ایک عورت شراب کے نشے میں مزد ہوتل لابی میں ہنگامہ کرتی ہوئی نظر آئی وہاں پر ڈیوٹی پر موجود پولیس آفیسر اس عورت کے پاس گیا اور نہایت معدبانہ طریقے سے کہا کہ محترمہ آپ ایک مشہور شخصیت ہیں اور آپ کو یہ حرکات ضیب نہیں دیتی اس عورت کو یہ بات انتہائی ناغوار گزری وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ مصر کی مشہور رکاصہ فیفی عبدو تھی فیفی عبدو کا توتی اس وقت پورے مصر میں بولتا تھا حکمرانوں کے گھروں سے لے کر ایوان عدل تک اور فوجی جرنیلوں کے موچوں سے لے کر بیوروکریٹس کے دفاتر تک اس کے تعلقات موجود تھے فیفی عبدو نے فون گمایا اور سرکاری دفاتر میں تھر تھلی مچ گئی فوراں اس پولیس آفیسر کا تبادلہ کسی دور جگہ پر کر دیا گیا قد گزرا اگلے دن کا سورج پھر سے تلو ہوا فیفی عبدو کا جب نشہ اترا تو اس نے ہوتل سٹاف سے رات کے واقعے کے بارے میں ساری تفصیل پوچھی یابو سے اس پولیس آفیسر کے متعلق بتایا گیا تو اس کے ضمیر پر یہ بات کچھ نامناسب گزری اور اس نے دوبارہ فون کرسیور اٹھایا اور ایک دفعہ پھر سے حکومتی آلہ حدیداروں کے دفاتروں میں موبائل کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی اور پھر نوٹفکیشن جاری ہوا اور اس پولیس آفیسر کو دوبارہ اسی ہوتل میں ریپورٹ کرنے کا کہا گیا اس کے بارکس وہ پولیس آفیسر آلہ آفیسران کے پاس اپنا اسطیفہ لے کر پیش ہوا آلہ آفیسران کو اس بات پر حیرانگی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اس ہوتل میں تبادلہ کروانے کے لیے پولیس آفیسر رشوت اور سفارش کا سہارہ لیتی ہیں اور آپ کو دوبارہ سے موقع دیا جا رہا ہے اور آپ اس پہ اسطیفہ کیوں پیش کر رہے ہیں اس پولیس آفیسر کا جواب انتہائی دلچسپ تھا اس نے کہا کہ جس ملک میں ایک شرابی رکاسہ کے کہنے پر سرکاری اداروں میں مجود لوگوں کے ٹرانسفر کیے اور رکے جائیں ایسے ملک میں رہنا بے غیرتی ہے اور اس پولیس آفیسر نے ہمیشہ کے لیے مصر چھوڑ دیا یہ کہانی صرف مصر کی نہیں بلکہ میرے وطن عزیز پاکستان کی بھی یہی کہانی ہے کبھی ناہید مرزا حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہوئی تو کبھی جرنل رانی کی صورت میں میرے ملک پاکستان کے فیصلے کیے گئے آج کی ہماری ویڈیو انہی دو کرداروں کے متعلق ہے ناہید مرزا پاکستان کے گورنر جرنل سکندر مرزا کی دوسری بیوی تھی ان کا تعلق پیران کے شاہی حامدان سے تھا ناہید مرزا مغربی ذہن رکھنے والی ایک ہاتون تھی ان کا لباس ان کا چال چلن ان کا ترزی رہائٹ سب کچھ مغربی انداز کا تھا ناہید مرزا نے صدارتی محل میں عورتوں کے لیے پرتکلف سویمنگ پول بھی بنوایا ان کی چال چلن کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک موقع پر نواب آف کالا باغ نے ناہید مرزا کو یہ کہتے ہوئے اپنے گھر کے زنان ہانے میں جانے سے روک دیا کہ ہماری گھر کی عورتوں کا پردہ ہے ناہید مرزا نے کہا کہ میں بھی تو عورت ہی ہوں تو نواب صاحب نے کہا کہ بی بی آپ جیسی عورتوں سے بھی پردہ ہے جب سکندر مرزا سے زبردستی رات کو استیفہ لیا جا رہا تھا تو اس وقت ناہید مرزا بلیوں کو اٹھائے کمرے میں آئی اور فوجی جوانوں سے مخاطب ہوئی کہ ہم تو چلے جائیں گے لیکن ہماری بلیوں کا کیا ہوگا اور زندگی کے باقی آیا میں انتہائی مشکل وقت سے گزارے حتیٰ کہ سکندر مرزا کو وہاں ایک مقامی ہوتل میں جاب کرتے بھی دیکھا گیا سکندر مرزا کی وفات کے بعد ناہید مرزا نے پاکستانی حکومت سے ان کی میت پاکستان لانے کی درخواست کی لیکن پاکستانی حکومت نے یہ درخواست مسترد کر دی اس کے بعد ان کی میت کو ایران لائیا گیا جہاں ایران کے شاہ فرمان نے پورے سرکاری عزاز کے ساتھ ان کی میت کو سپردہا کیا اور یوں یہ قصہ ختم ہوا آج کے ویڈیو کی دوسری کردار کلیم اکتر ہیں کلیم اکتر جنرل یحیحان کی قریبی ساتھی اور محبوبہ تھی جنرل یحیحان کے بعد پاکستان کی سب سے طاقتور ترین شخصیت یہ کلیم اکتر ہی تھی کلیم اکتر پیار سے جنرل یحیحان کو آگا جانی اور پورا ملک کلیم اکتر کو جنرل لانی کے نام سے جانتا تھا جنرل لانی کے پاس کوئی سرکاری عہدہ یا وزارت تو نہیں تھی البتہ ان کو سرکاری پروٹوکل ضرور دیا جاتا تھا یہ بھی بات تاریخ کی کتب سے ہمیں ملتی ہے کہ ملکہ اترنم نور جہان کو بھی جنرل یحیحان سے مطارف کروانے والی یہی جنرل لانی تھی بڑے بڑے سیاستدان بیورپریٹس اور جنرل جنرل لانی کے ہاں حاضری دینے کو اپنے لئے باعث سے فخر سمجھ دیتے جنرل لانی کے پاس پوشیدہ راز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بشر کی پاکستان کی علیتگی کے بعد جنرل لانی کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ان کے تمام ٹیلی فون کے کنیکشنز کاٹ دیئے گئے اور کئی کسی بھی حباری نمائدے کو انٹریو دینے سے منع کر دیا گیا حالات نے کروٹ بدلی جنرل یحیحان کا اقتدار ہتم ہوا ذلفکار علی بٹو اقتدار کی کرسی پر بیٹھا اور جنرل لانی کے لئے مشکلات کا آگاز شروع ہو گیا ذلفکار علی بٹو کی حکومت کے دوران جنرل لانی نے اپنا مسکن کریچی کے انٹرکانٹینینٹل ہوتل میں بنایا اور اپنی محفل کا آگاز وہی سے کیا جہاں پر تمام اس کے چاہنے والے اس کی محفل میں شرکت کرتے بٹو حکومت کو جنرل لانی پر شک گزرا اور حکومت کے حلاف سازش کے مقدمے میں جنرل لانی کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار کرنے کے بعد جنرل لانی کو کوتوالی تھانا پہنچا دیا گیا جہاں صحافیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی صحافیوں کے تابر تھوڑ سوالات کر جنرل لانی کوئی معتبر جواب تو نہ دیر سکی البتہ کب کباتے ہنٹو کے ساتھ اتنا ضرور کہا کہ شاید نقشہ پلٹ گیا جیل سے رہائی کے بعد جنرل لانی کی مشکلات میں کوئی کمی نہ آئی بلکہ حکومت نے جنرل لانی پر مزید مقدمات بنا دیے عدالتوں نے جنرل لانی کو مفرور قرار دے دیا جنرل لانی پولیس سے چھپتی کبھی یہاں کبھی وہاں اپنے سبھی چاہنے والوں کی منت سماجت کرتی رہی لیکن کسی نے بھی جنرل لانی کو پناہ نہ دی رات کی پچھلے پہر جنرل لانی سر پر دوپٹا اڑے ایک دروازے پر پہنچی دروازے پر دستک دی ایک شخص باہر نکلا جنرل لانی نے تمام حکومتی مظالم کی داستان سنائی اور پناہ لینے کی درہاست کی انہیں نے جنرل لانی کو ایک رات کہہنے کی جگہ دی انٹر کانٹیننٹل ہوتل اور سردارتی محل کے نرم بس روپے سونے والی جنرل لانی نے وہ رات کر کے ساتھ بنائی کہ بیسو کے چھپر میں گزاری وہ رات شاید جنرل لانی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی جنرل لانی کو رات پناہ دینے والی شخصیت کوئی عام نہیں بلکہ آغا شورج کشمیری تھے صبح کا سورج تلو ہوا جنرل لانی جب جانے لگی تو آغا صاحب کو ایک فائل دی اور کہا کہ اس فائل میں سیور اور ملٹری حکومتی اختیداران کے تمام ثبوت موجود ہیں جو میرے سینے میں تھے آغا صاحب نے جنرل لانی کے سامنے اس فائل کو آگل لگا دی اور کہا کہ اقتدار سے مرہوم لوگوں کے عیبو چھالنا مجدلوں کا کام ہوتا ہے آج تم جن کی فائل یہ گم رہی ہو کال پھر سے ان کی آنکھ کا تارہ ہوگی اور یہ بات تاریخ نے ثابت کر دی کہ جنرل لانی کی بٹو حمد کے ساتھ خفیہ ڈیل ہو گئی اور وہ پسے منظر چلی گئی آغا صاحب اس فائل کو کلم بند کرتے تو شاید مشرقی پاکستان کے لیدہ ہونے اور پاکستان کے زوال پذیر ہونے کی بہت سی وجہات کا پتہ چل جاتا لیکن وہ بڑے لوگ تھے انہوں نے سب کے ابوں پر پردہ ڈال دیا فہرِ عالم اور سنگر ادنان سمی اسی جنرل رانی کے نواسے ہیں یہ کہانے یہاں ہاتم نہیں ہوئی بلکہ آج بھی پاؤں کی ٹھوکر سے فاران آفس کا دروازہ کھولتی ہوئی غریم شاہ یا پرائی منسٹر کی کرسی پر بیٹھی سندل ہٹک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنرل رانی تو مر گئی لیکن اس کی روح آج بھی حکومتی محلو میں موجود ہے حاجہ نازم الدین محمد علی خان لیاقت علی خان جنرل زیاء الحق اور محمد خان جنیجو کے علاوہ شاید سبھی حکمران کسی نہ کسی جنرل رانی کے ذریعے سر ہیں